جہورٹان میں لیگی رہنمہ ملک سیف الملوک کھوکر کے بیٹے فیصل سیف پر حملہ پولیس کے مطابق حملہ سیف الملوک کھوکر کے دامات آزم کھوکر کی جانب سے کیا گیا سالے اور بہنوئی میں پیسو کے لیندین پر جگڑا ہوا جہورٹان میں لیگی رہنمہ ملک سیف الملوک کھوکر کے بیٹے فیصل سیف پر حملہ کیا گیا پولیس کے مطابق حملہ سیف الملوک کھوکر کے دامات آزم کھوکر کی جانب سے کیا گیا سالے اور بہنوئی میں پیسو کے لین دین پر جگڑا ہوا آپ کو بتا رہے ہیں یہ حملہ سیف الملوک کھوکر کے دامات آزم کھوکر کی جانب سے کیا گیا تفصیلات کیلئے بات کرتے ہیں محمد علی سے جی علی بتائیے کہ اس حوالے سے پولیس نے سیف الملوک کھوکر کے دامات آزم کھوکر کی جانب سے جانب سے وہ فائرنگ کی گئی ہے دونوں سالہ اور بہنوئی جانب سے پیسو کے لین دین پر یہ جگڑا ہوا دونوں کے درمیان تعلق لامی جس پر گولیاں چل گئی اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا اور ایک گاڑی کو کی نقصان پہنچا ہے اس نے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی کو مختلف جگہ پر سکرین بیگ پر اور سائیڈوں سے گولیاں ماری گئی ہیں پولیس نے سیف الملوک کھوکر کے دامات کو حراست میں لے لیا اس کی تذبیق جو ان سے ہے جو اس پی صدر ہے ان کی ترجمان نے بھی کی ہے کہ ان کی آپس میں جگڑا ہوا تھا ان کی لڑائی کے دوران ایک شکت جو حراست میں لیا گیا جو سیف الملوک کھوکر کے دامات ہیں اور فیصل کھوکر کے بہنوئی ہیں ابھی دونوں جو پارٹی ہیں جو ان سے وہ تھانے پہنچ رہی سوالے سے کہنا یہ ہے کہ پولیس کا مقدمہ درج ہوگا کیونکہ ایٹومیٹک ہاتھیار کھوکر کا استعمال کیا گیا اور تمام ہاتھیار جن سے وہ بھی برامت کروا لیا گیا زخمی ہونے کی اطلاع فی الحال نہیں ملی اور نہ کسی جانی نقصان ملی لیکن حملے کے اندر جو سیف الملوک کھوکر کے بیٹے ہیں فیصل وہ نحفوظ رہے ہیں کہا یہ آ رہا ہے کہ گولیاں چلیں گارڈ بھی موجود تھے اور کروس فائرنگ بھی ہوئی اور علاقہ جن سے وہ گولیاں کی گنگزار سے وہ گونج اٹھا جی ٹھیک ہے علی یہ بھی بتائیے کا کہ لیندین کے معاملے پر جھگڑا ہوا ہے کیا مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ بھی کچھ تیر قبل کا یہ واقعہ ہے اور اس کا مقدمہ کیونکہ میری ابھی ایس پی صدر کے ترجمہ سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا پولیس کے ترجمہ نے یہ کہا کہ یہ واقعہ کچھ تیر قبل ہوا ہے یہ کہ محمد علی بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے